اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رضا آشمی آپ دیکھ رہے ہیں ریاست کی سیاست ناظرین آج کا جو سنڈے تھا وہ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور تھا سنسری خیزی اس میں چھائی رہی خبر پر خبر آتی رہی یہ سمجھ نہ آئے کہ کون سی خبر زیادہ امپورٹنٹ ہے کون سی کم ہے ایک سے ایک نہلے پر دہلا ہم نے آج یہاں پر دیکھا ہے ہم نے آپ کو اسی پروگرام کے توجہ سے ہم نے بار بار بھی آپ کو دکھایا کہ میاں تاہر صاحب جو کہ سینئر صاحب ہی ہیں انہوں نے 23 فروری اور 13 فروری کو پہلے سے ہی ایک ایک چیز کی نشاندہی کر دی تھی کہ کیسے 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 یہ معاملات آگے بڑھیں گے جب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ وہ خان صاحب کو عام کھانے نصیب ہوں گے تو مجھے یاد ہے میاں صاحب نے کہا کہ اگر تو آپ کے عام مارچ میں آ جاتے ہیں تو نہیں نصیب ہوں گے پھر تو نصیب ہو سکتے ہیں اپریل والے عام ان کو نصیب نہیں ہوں گے میاں تاہر صاحب ایک بار پھر ہمار صاحب موجود ہیں اور آج کی جو سنسلی خیز ڈیولپنٹس رہی ہیں ان کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں میاں صاحب ویلکم ٹو ما شو سر ٹھیک ٹھا کہ آپ آج تو سر بڑا مسروف دن گزرا ہوگا آپ کا ہاں بہت مسروف دن آج تو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ایک انٹرٹینمنٹ چل رہی تھی ڈراما سر کیا ہوا کیا ہے یہ سارا کچھ کوئی بتاتے ہیں میں ہوا اصل میں دیکھیں میں اس کو ایک جملے میں تعبیر کروں گا کہ یہ ایک فیک نیوز کی بنا پہ حکومت کو قائم رکھنے کی کوشش ہے سب سے زیادہ پروپیگنڈا کرتی تھی کہ فیک نیوز سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا لیکن خود وہ ایک فیک نیوز پہ کھڑی ہے فیک نیوز اس لحاظ سے دیکھیں میں نے ایک دو ٹویٹ بھی کیا آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کہ جس سے یہ وہ چھوڑ دیں بڑا لمبا انہوں نے کھنچا جلسے سے لے کے اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی چھوڑ رہے تھے کہ جی وہ سازش ہو رہی ہے عالمی سازش آگئی ہے پکڑی گئی ہے باہر سے آگیا کچھ پتہ نہیں کیا اس طرح کہ اپنے جو مقصود لوگ ان کے ذریعے یہ انجیکٹ کر رہے تھے لیکن پہل آخر یہ ہوا کہ انہوں نے لیٹر اس نے عمران خان نے لہرا دیا اور وہ جو توتے کی طرح وہ سبق لکھا ہوا تھا وہ پڑھا پھر اس کے بعد اس میں ہوا برنا شروع کی اب جب وہ قومی ملک پھر ہو رہا کہا جی کہ میں اس کو لے کہا ہوں گا ایک دن صبح انہیں یاد آیا کہ میں نے تو یہ میڈیا کو دخوا دیا تو پھر کسی نے کہا کہ نہیں آپ جس کو سیکرٹ کہہ رہے ہیں قومی راست کہہ رہے ہیں اور قوم کے خلاف سازش کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں آپ فوری طور پر میڈیا پر نہیں لاسکتے جب تک آپ اپنی کابینہ کو تو اپنے نوٹ اس میں اعتماد میں لیا نہیں ہے اعتماد میں نہیں لیا تو ایک ایک چیز کا لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے خود تسلیم کیا ان کے گزرانے میں آگے کہ ہمیں نہیں پتا صرف دو سے تین لوگوں کو بتایا اور پھر پرویز علی جو نامزد وزیراعلا ان کی طرف سے اس کو بھی نہیں پتا تھا اس نے بھی ایک ایٹرویو میں کہہ دیا کہ نہیں ہو بھی نہیں پتا نہیں کوئی ایسی بات ہو گیا تو اتنا ایک اپنے لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے کابینہ کو کابینہ کی طرف آگے اب جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کرتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی بات کرتے ہیں نا بار بار پھر انہوں نے پھر جب وہ ساری باتیں ہوئی لوگوں نے سمجھایا تو پھر یہ نیشنل سیکیورٹی کی طرف آگے اب جو نیشنل سیکیورٹی میں کیا جو علامیہ ہے اٹ ڈپیٹس آل کہ مطلب یہ کہ اندر ہوا کیا پیش کیا ہوا اب اسی پہ علامیہ جاری ہوا ہوگا نا مطلب جو آپ نے پیش کیا اس پہ جاری ہی ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو انہوں نے رکھا اس کے سامنے اس پہ جو علامیہ جاری ہوا اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ کوئی تانسپریسی ہے یہ کوئی گورنمنٹ کو اوست کرنے کی کوئی کوشش ہے یہاں عرکت ہے یہ ڈی ریل کرنے کی کوئی کوئی سورتی آلتی ایسا کچھ نہیں کوئی ایسی بات ہی لکھی ہوئی کچھ بھی نہیں ایون ڈیپلومیٹک لینگویج بھی ادراز ڈیپلومیٹک لینگویج پڑھ لیں آپ میں نے پڑھی ہے سر میں نے اس کے نوٹس بھی لیں ہاں انٹر فیرنس روک آیا کہ ہمارے انٹرنل افیرنس میں انٹر فیرنس اس پہ آپ نے ایک ڈیمارچے دے دیا ایک احتجاجی مراسطہ ان کے حوالے کر دیا وہ بھی بات ختم ہوئی اب اس کو یہ کہنا دوبارہ سے اور پھر آج بھی اس نے آگے عمران خان نے آہ دوبارہ جو اپنے پرانے لوگوں جن کو اب وہ ثابت کر چکا ہے کان اسمبلی ان سے خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ پھر یہ کہا کہ جی وہ دیکھا ہے تو قومی اسلام تھی کانسل نے یہ ثابت کر دیا اور پھر اس جس طرح قومی اسمبلی میں آگے وہ فاظ چہوری نے پوری اپوزیشن کو قرار دے دیا کہ وہ ملک دشمن ہے اور غدار ہے اور اس سے ملکہ ملکے کچھ ساشییں کرتے ہیں ساشی ہیں یہ قومی صاحب نے آج کروایا سر اور اس کو خط کر دیا اب میں یہاں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو خط انہوں نے جو قومی اسلام تھی کمیٹی میں پیش کیا تھا ایون اٹ واز افالس لیٹر یہ ایک کھڑا ہوا اور فیک اور فوجری فوجڈ ڈاکومنٹ تھا یہ جو وہاں پہ پیش کی گئی یہ ہمارے کسی کسی امبیسیڈر نے کی کی بل میں یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے انہوں نے خود دفتر خارجہ میں کسی کمرے میں بیٹھ کے یہ بنایا اور پھر اس کو انہوں نے بیش کیا اور اس پر قومی اسلام تو سر آپ کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے ان کو نہیں پتا ہوں جی سر جو آپ کے تمام طرح چیپس ماں پہ موجود تھے کمیٹی کے اندر سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی ان کو یہ پتا ہے یہ بات آپ پتا ہے اچھا اب بگا ہے کیونکہ اس دن سے یہ اس پر مختلف تحقیقات ہو رہی تھی تحقیقات کیا ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک بندے کا نام لیا کہ اس بندے نے یہ انفرمیشن دی رہا ہے فلاں بندے سے سن کے تو کیا اس میں اس سے رابطہ ہی کرنا ہے نا تو رابطہ ہو کہ وہ سامنے آگئی یہ چیز کہ یہ بات بندہ بتانے والا وہ کہتا ہے میں نے یہ بات ہی نہیں بتائی یعنی سر سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے سفیر کو رابطہ کیا یا امریکن سفیر سے رابطہ کریں ادھر دیکھیں امریکنس تو پہلے بند سے رابطے میں ہیں اور امریکنس اس پر بہے کنسرن ہیں کہ یہ کیا بار بار ہمارا نام لے کے تو ہمیں برگام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ ہماری طرف سے ایسی کوئی ایسی کوئی موو نہیں ہے لیکن امریکنس نے کوئی موو تو نہیں کی نا مطلب آپ اس کو کہیں کہ امریکہ مجھے نکالنا چاہ رہا تھا وہاں سے پیسہ یہ بھی کہا گیا آپ نے جلسے میں سنا ہوگا ایسا آیا وہاں سے دو تین ابھی بھی کہہ رہا ہے یعنی یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون گھمایا گیا اور اپنے سفیر سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ سے کروایا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اس طرح کا صحیح ایسے ہی ہے مجھے تو ہی سمجھا ہی سرا وہ تو آگیا ہوگا ہے امریکہ سے واپس آگیا ہوگا ہے ڈاکٹر اصر جو آگیا ہوگا ہے وہ تو اس سے بات ہوگی ہوگی نا تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی میرے پاس سمیانت و ایسی کچھ چیز ہوا ہے مطلب جو بھی سامنے جس طرح سے بھی آیا وہ یہ سامنے بات آئی ہے کہ یہ جو content جس پہ یہ base کر کے انہوں نے show ڈالا ہوا ہے یہ it is not as it is true یہ اس میں انہوں نے exaggeration کی ہے اس میں forgery کی ہے it is forged letter اس لیے میں آج کٹ رہا ہوں کہ ہمارا پاس آج بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لئے اور ہماری ٹیم نے کہا کہ تاہی کم ہے تو میں آپ سے ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہائیلائٹس جو ہے اس کی لازمی ڈسکس کرلوں یہ جو سر اسمبلی کے اندر اس وقت خان صاحب پرائم منسٹر نہیں رہے اور اگر وہ رہے ہیں دو سو چوبیس کی آرٹیکل کے پہر تو کیا پاورز ہیں ان کے باس خان صاحب is that lost پاور کیا ہو سکتی ہے ایک بندہ جو فیک بیٹھا ہوا ہے ایک جالی طریقہ کار سے تو اب وہ پاور تو فیلہ حال تو اس کو ابھی قانون بظاہر اس کو تسلیم کر رہا ہے تو آپ کو سپرین کورٹ میں معاملہ ہے وہ اس میں پریئر بھی ہے یہ پریئر بھی ہے سپرین کورٹ میں لیکن صرف کاملینہ کے بغیر وزیراعظم کیسے کتنا کیا وزیراعظم نے سے روکا جائے تو یہ پریئر بھی ہے لیکن سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے کرنا ہوگا اپوزیشن نے سر آج ایوان سنبھال کے کاروائی چلائی ہے یہ آئین میں آئین کے تحت کہاں پر آئین کو کیسے دیکھتا ہے اور کیا یہ پولٹیکل سٹانٹ تھا یا نہیں نہیں یہ کانسٹیوشنل ہے دیکھیں جب اپوزیشن یہ سمجھ دیا ہے کہ جو ہوا ہے وہ انکانسٹیوشنل ہے تو اس کو انہوں نے اپنے کانسٹیوشنل پروسیجر کو جاری رکھا تو بالکل انکانسٹیوشنل ان کا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے اس میں وہ اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ اپوزیشن نے صبح ایک تحریک ادم اعتماد سپیکر کے خلاف جمع کرادی ہوئی تھی اور وہ جس سپیکر کے خلاف ادم اعتماد جمع ہو جائے وہ کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا ڈپٹی سپیکر کو بٹھایا گیا لیکن ٹکی سپیکر نے جو رولنگ پڑھی did that was with the name of asad kaysar who is was speaker or who is speaker to jis کے against ایک that becomes unconstitutional basically اور وہ کوئی کسی قسم کی رولنگ دینے کا اختیار نہیں رکھتا بالکل ٹھیک ہے تو سر سپریم کورٹ سے کیا خبریں آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کیا کرے گا ایک تو فل بینک ہے یا ایک ایک سپوزیشن میں چلے جاتے ہیں ایک سپوز کر لیتے ہیں کہ اگر نہیں کرتا تو کل کو کیا ہوگا کل کو یہ ہوگا کہ کوئی یہ president set ہو جائے گی کہ کوئی ادم اعتماد آئی نہیں سکتی اس لیے کہ جو بھی سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر ہوگا وہ رولنگ پارٹی کا ہوتا ہے تو وہ رولنگ پارٹی کا ڈیپٹی سپیکر اور سپیکر جو ہے وہ قانون کو چلنے ہی نہیں دے گا اگر اس کے خلاف جا رہی ہوگی رولنگ پارٹی کے خلاف تو اب یہ تو اگر اس کو آپ ہولڈ کرنا ہے قانون کو اور آئین کو تو پھر یہ this is the time to interfere اگر آپ نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب آدم اعتماد کی جو گنجائش ہے آئین میں یا جو شک ہے جو دفع ہے وہ ختم ہے ٹھیک سر آج راول پینڈی سے بھی در علامی آگیا تھا وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ ہیدھر ہیں نہ ہیدھر ہیں تو ہمارے وہ والے بھائی سر کس کے ساتھ ہیں آپ کے پاس تو خبریں ہیں یار ان کے بارے میں میں تو کوئی حتمی بات کبھی بھی نہیں کرتا ہوتا میرے کچھ اور ہی ان کے بارے میں خیالات ہوتے آہ سو فار ڈی آر کلیمنگ کے ڈی آر نیوٹرل آج بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ خبر فیڈ کی یا کل بھی یہ کی تھی کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ جو وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں ہم اسٹیلشمنٹ نے اس کے سامنے تین آہ رکھے تھے آپشن تو وہ بیسیکلی ہم نے نہیں رکھے تھے انہوں نے رابطہ کیا تھا پرسوں کی بات تھا انہوں نے رابطہ کیا تھا تو پھر ہم نے اس کو آہ آہ پوزیشن کے پاس ہی لے کے گئے تھے یہ وزیراعظم کے انہیں اس نے مدد مانگی تھی ہم سے وہ بھی انہوں نے رابطہ کر کے بتایا آج بھی انہوں نے رابطہ کر کے بتایا کہ ہم ہمارا اس کے جو ایکشن آ جوا ہے اس میں کوئی ہماری کوئی آہ انپوٹ نہیں ہے کوئی ایڈوائس نہیں ہے تو ہمیں وہی سمجھا جائے جب وہ اپنے آپ کو پہلے سے کہا رہے ہیں تو اگر یہ وہ وہی ہیں نہیں ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے پھر کیا کہا جا سکتا ہے سر یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے آج پھر اجلاس چھے اپریل تک بھلت بھی ہو گیا یہاں پہ بھی کوئی کچھ کیا ہے انہوں نے اب دیکھیں یہاں وہ اسمبلی نہیں فلال توڑ سکتے اس لیے کہ سی ایم جو نہیں ہے اس مطلب تو سی ایم آئے گا تو پھر کرے گا اور آج پوزیشن کے پاس وہاں بھی تعداد تھی اپنی اور ضرورت سے کہیں زیادہ تھی تو انہوں نے اس کو بھی انہوں نے ملت بھی کر دیا تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے یہ تو مطلب بقیدہ آہ بھولی کیا جا رہا ہے اور بلڈوز کیا جا رہا ہے وہاں بھی ایسے ہوا یہاں بھی ایسے ہوا سر یہ کتنی دیر سسٹین کرے گا یہ بلڈوزر کرنا بلڈوز کرنا دیکھیں کتنی دیر کر سکتا ہے اگر یہ فرض کریں آہ ہم کہتے ہیں جی کہ عدالت نہیں بھی کرتی تو ٹھیک ہے پھر نئے الیکشن میں چلے جائیں گے اس میں کیا ہے پھر مطلب ان کا جو خان خیالی ہے کہ یہ کوئی بڑی آہ ان دنوں میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آہ پاپلیریٹی تو یار وہ پاپلیریٹی تو وہ ہے جو آہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ان کی پاپلیریٹی ان کو دبارہ سے انہوں نے پھر بیچنے کو سودہ مل گیا مرنہ ان کے اثر بھی ہوا گیا تھا ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا جو پیڑے مار دیتے ہیں ان کو گھروں کے اندر سے اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی ایک فوج قسم کا لیٹر لہا کے سامنے اور فیک نیوز کی بنا پر ان کو ایک کونٹینٹ دے دیا مٹیریل دے دیا وہ لگے ہوئے ہیں یہ سمیتے ہیں کہ ان کی وہ ہے پاپلیریٹی مجھے بتائیں کتنے لوگ نکلے ہیں کتنی اس نے خود کہا نکلو دو دن نکلو پھر اس کے وزیر آلہ وزیر آلہ نے کتنے لوگ نکلے ہیں صرف گھروں میں لوگوں کی لوٹی پوری نہیں ہے انہوں نے امریکہ سادش کو چاٹنا ہے یہ بڑی سام خیالی ہے کہ یہ پاپلر ہو گئے اور کچھ لوگ جو سین پیپل وائس ہے وہ بھی تھوٹے سے پریشان نظر آ رہے ہیں اس بات سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا بھائی لوگ وہ کلے کی بات ایکٹی رہے ہیں بہیاں روٹیاں سبے گلاں خوٹیاں لوگوں کے پیٹ میں اگر نہیں ہے کھانے کو ان کو نہیں مل رہا تو ان کے لیے کیا سادش اور کیا سادش اور کیا نہیں وہ سب کچھ پارے گئے میں ایک آپ سے چیزی دسکس کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ چند دن پہلے ہم نے خبر پڑھی کہ یہ آفر کروائی کے لیے اس پورے political اور constitutional deadlock سے نکلنے کے لیے کہ خان صاحب کو ایک face saving دیتی جائے اور opposition جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور نئے election کی طرف بھی چلے جائیں یعنی opposition اور خان صاحب بھی ہٹ جائیں opposition کے لیے خان صاحب کو اٹھا دیے جائیں اور خان صاحب کو ایک face saving دیتی جائے جو وہ کم از کم اپنے یوتھیاز کے آگے تو بیچ رہے ہیں وہ راکھے کہ دیکھیں جی میں نے کس طرح kick out کر دی تو کیا بیسے ہی نہیں ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ نے بروکر کروائی یہ اسٹیبلشمنٹ بیچمنٹ ڈیل کو انہوں نے کروائی اور اسی قسم کی معاملات سیٹل ہو گئے دونوں جانے پر خان صاحب کو بھی کچھ بیچنے کے لیے مجھے مل گیا خان صاحب رہے بھی نہیں یہ بات تو پہلے بھی ہوئی تھی نا میں نے آپ کو ابھی جی میں وہی کہہ رہا ہوں خبروں میں تھی سری بات ہاں وہی تھی اور اس نے کہا تھا کہ مجھے کوئی رستہ لے کے دیں تو پھر ان کا آپس میں ڈسس ہوا کہ کیا کیا رستے ہو سکتے ہیں پھر وہ ہوا پھر وہ لے کے گئے تو اپوزیشن نے تمہیں انکار کر دیا تھا اس وقت اب یہ دوبارہ سے اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کا اس میں مجھے کوئی آسچ کوئی رول نظر نہیں آتا کہ اس کو کوئی نارو دیا ہوگا ہوں نے وہ تو اپنے پوری کوشش اور محنت کر کے سب کچھ کر رہے ہیں تو اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ٹھیک یا یہی کچھ سے مضبب یہ کہ پھر الیکشن تو ہوگا کم از کم اس کمت سے تو جان چھوٹی نہ ہے ایک دفعہ تو میرا فیال ہے کہ لوگ ایک اچھا فیصلہ کریں گے آئندہ انتخابات میں اگر الیکشن میں جاتے ہیں سر ہمارے پاس ٹائم کم ہے اگر ان کیس ہم الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہوگا پوزیشن کے لیے کہ وہ کے پی میں بھی ادم اعتماد لیا ہے یا کم از کم اپنی حکومت بنا لے اور پنجاب کے اندر بھی بنا لے کیونکہ جن کی سوہوں میں حکومت ہوگی وہاں وہاں پر ایم این ایس کے الیکشن کے اندر ایک سٹرکسرل سپورٹ حاصل ہوگی انتظامی اور سیاسی طور پر بھی نہیں یہ وہاں تو یہ اسمبلی بیزار کر سکتا ہے نا کے پی میں اس کا سی ایک ہے اور اس کا وہ بھی اگر وہ ہو جاتی ہے ایسی سیچویشن تو وہاں بھی کر دے اور بنجاب میں بھی کرنا چاہ رہا تھا بھی چوری سرور نے کہا ہے نا مجھے کہا گیا تھا کہ تم کر دینا تو وہ تو اس لیے کر سکا ہے کہ وہ نوٹیفکیشن ہو گیا اور تھوڑی سی وہ جسے کہتے ہیں نا حصل فصل میں کام فراب ہو گیا کہ وہ پہلے انہوں نے کہا کہ تم کر دینا اور تین تک تم نے بالکل اجلاس نہیں بلانا یعنی یہ تین کے بعد بلانا ہمیں چوری کا بھی پتہ جل جائے گا کہ اس نے ہمیں کتنا ساتھ دیا تو پھر سے کہا کہ نہیں دو کو کروائیں ورنہ میں وزیراعلا نہیں بن رہا دو کو کروائیں اس نے جب شوٹ شوٹ ڈالا تو انہوں نے کہا دو کو لے کرو اب وہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسی دن تو سائن کیا تھا اسی دن میں کیسے کر سکتا ہوں نوٹیفکیشن رات کے بعد تو مادہ نہیں کیا ہوا بارال اس جو اس نے بتایا ہے اصل حقیقت تو وہ بندہ ان کا ہی جواب وہ نکلا ہے تو بول رہا ہے چیخ رہا ہے تو اس نے بھی آگے یہ کہا ہے کہ جناب مجھے یہ کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ تو چاہ رہا ہے کہ سارا سسٹم بچائے اور ملابس ہو جائے آخری چیز آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر election ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کے جیتنے کی کیا چانسز ہیں مجھے تو نہیں لگتا میرے نزدیک تو اگر آپ ہنڈر میں سے کچھ ان کو اس کو کہیں کہ کتنے میں اس کو مقص ہوں کہ کتنے وہ لے سکے گا پوپلارٹی کی تو ٹین پرسینٹ ٹین پرسینٹ پوپلارٹی وہ لے سکیں گے سر تو جو اپوزیشن نے آج اپنا جلاس بلا کر رکھا ہوا تھا اس کی کہیں پر کانسٹیوشنل سٹینڈنگ ہے نہیں ابھی کانسٹیوشنل سٹینڈنگ کا تو فائنل نہ بھی کر رہا ہے سپریم کورٹ نے کر رہا ہے بیٹھے ہو گئے ہیں گئے ہو گئے ہیں اپلکیشن ہے سپریم کورٹ کیا کرتی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتی جو کہ ڈیزائیڈ ہے تو پھر آئے لگے یہ ادمیت سپریم کورٹ سٹینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین آپ نے گفتگو سنی میاں تاہر صاحب نے بڑا کلیرلی بتایا اور انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ جب ہمارے پروگرام میں آئے انہوں نے کوئی نہ کوئی خبر ہمیں آنایت کی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو یہاں کے کول شیخ رشید صاحب کے یہاں کے ذمہ داران ہے انہوں نے یہ بھی پتہ لگوا لیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو لیٹر پیش کیا تھا اور جس لیٹر کو وہ لہرا رہے تھے اور جس کے اوپر وہ بیانیاں بتانے کی کوشش کر رہے تھے وہ فیک تھا فوج تھا ایسا کوئی لیٹر نہ تو کبھی لکھا گیا اور نہ ہی کوئی اس قسم کی چیز موجود ہے